ہیلو دوستو کیسے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنٹینر کے بارے میں جو ہم شپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں جو ہم کارگو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجنے کے لیے بائے سی ہم یوز کرتے ہیں وہ کنٹینر کے بارے میں بات کریں گے وہ کنٹینر کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اور کونسا کنٹینر کس کے لیے یوز کرتے ہیں کونسے پرٹیکلر کارگو کے لیے ہم کو کونسا کنٹینر یہ چیزوں کے پوری ڈیٹیل جو ہے جانکاری ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے لیکن اس میں پوری پوری انفرمیشن آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو فرسٹلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں 20 فٹ کے کنٹینر سے 20 فٹ کنٹینر ہے سکس میٹر کنٹینر ہے یہ درائی کنٹینر ہے اس کا پورا کا پورا ڈسکریپشن ڈائیمینشن ہے جو آپ کو سکرین پر مل جائے گا آپ اس کا ڈائیمینشن دیکھ سکتے ہیں اس کی لیندھ کتنی ہے ویتھ کتنی ہے ہائیٹ کتنی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کو ہم بولتے ہیں ڈرائی کنٹینر ہے اس کو ہم سکراب سکراب ایکسپورٹ کرنے کے لیے use clothes کچھ بھی مطلب جو ڈرائی چیز ہیں ڈال ہے ڈال سکراب کپڑا سٹیل کچھ بھی جو چیز ہم کو مطلب جس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ٹیمپریچر ملٹین کر کے نہیں رکھنا ٹھیک ہے جس کو ہم وہ ہم اس میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ایون اس میں آپ لگا کے oil جو ہوتا ہے جیسے chemical ہوتا ہے کوئی بھی کسی پرکار کا بھی chemical ہے وہ بھی ہم اس میں export کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ پلاسٹکیا بیگ لگا کے اس کو ہم بولتے ہیں فلیکسی وہ لگا کے اس کے ساتھ ہم کوئی بھی chemical جو ہے اس میں ہم لوڈ کر سکتے ہیں اور ہم میں اتتا کے ہیں لیکن وہ جو ہے جو ہاتھا ہے نوان ڈی جی گونز ہی اس میں زبا سنیں جاتا ہے اس میں دو پرکار کے زیادہ آپ کو ملتے ہیں ایک یقافی کو ملتے ہیں ایک ہوتا نوان ڈی جی کار کو ہوتا ہے دینجریس گوٹس اور ڈینجریس گوڈز جسی میں ہی نوان ڈینجریس گوٹ و ہمکا ایک سپورٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر اسپشلل سٹکر جو ہوتا ہیں وہ اس کے اوپر لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ فلیمیبل ہے جہاں اس طریقے سا اس اس کیمیکل سے یہ طریقے کا نقصان ہو سکتے ہیں اس کے لیے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ڈال دوں گا کہ ڈی جی کارگو اور ڈی جی کارگو کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم اسی ٹوپک پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کنٹینر دیکھ سکتے ہیں یہ یہ 20 فٹ کا کنٹینر ٹھیک ہے اسی ٹائپ کا ہے 40 فٹ کنٹینر ٹھیک ہے سیم چیز یہ مطلب اس چیز میں ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا کارگو کے اوپر ڈی پینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا کارگو اگر آپ کا کارگو اگر آپ کا کارگو کوئی بھی کنٹینر کی کارگو مثلranے کا کارگو کنٹینر کی کارگو میخواہ کنٹینر کی کارگو ہے ہم documentation 29 converts اوپر کارگوcü جوiefو وہ پہلے کا کارگو کنٹینر tinha ہوتا ہے premi محکم اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں 40 فٹ کنڈینڈری use کرتے ہیں اور اسی کے مقابلے جیسے المنیوم سکرائپ ہے یا پھر کچھ بھی جیسے دال ہے ان کی جو وولیومیں وہ کم ہوتی ہیں لیکن وزن کے مقابلے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے لوگ زیادہ تھا 20 فٹ کنڈینڈری use کرتے ہیں اس میں فریٹ جو ہوتا ہے اس کا بھی بہت فرق آتا ہے 20 فٹ کنڈینڈر کے فریٹ میں فرق ہوتا تو زیادہ تر لوگ کیا آتا ہے 20 فٹ کنڈینڈر اس جگہ میں use کر لیتے ہیں تو اس کا جو بھی ہے اس کا dimension بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین بھی آپ کو dimension دیکھ جاتا ہے اور سیم اسی طریقے کا آپ کو 10 فٹ کنڈینڈر مل جائے لیکن یہ بہت ہی ریر ہوتے ہیں زیادہ تر ہی use نہیں کرتے ہیں جیسے ہم یو اے میں ہیں اور انڈیا میں ہیں اور پاکستان میں ہم بہت کم use کرتے ہیں یہ صرف یورپ کنٹری ہے اس میں use کرتے ہیں جیسے کچھ ہاؤس ہولٹ گوٹس ہوتے ہیں گھر کا سمان ان کو export کرنا ہے تھوڑا ہے اس جگہ میں زیادہ use کرتے ہیں یہ زیادہ ڈرائی پورٹ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر لیکن بہت ریرلی use ہوتا ہے یہ کنڈینر اور اس کا ابھی dimension آپ کو پورا کا پورا سکرین بھی مل جائے گا اور اس کا آپ کو سکرین شوٹ لینا تو آپ لے سکتے ہیں یہ پورا کا پورا تینوں کے تینوں کنڈینر کا dimension ہے یہ آپ کو پورا کا پورا ایک کسا کا مل سکتے ہیں اگر سکرین شوٹ لینا تو کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ آئے گیتے ہیں flat track container یہ کنڈینر ہم use کرتے ہیں machinery export کرنے کے لئے جیسے کوئی یہ سے بھی ہے اس کو export کرنا ہے تو اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کنڈینر میں نہیں کر سکتے ہیں ہم نورملی تو لوٹیا کرتے ہیں کہ اس کو پورا دس میٹل کر کے پھر اس کے پارٹس جو ہوتے ہیں ان کو پیک کر کے پھر بڑیتے ہیں لیکن کچھ machinery ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس کو دس میٹل نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم کھول نہیں سکتے کیونکہ اس میں ہائیڈرولک چیزیں ہوتی ہیں جیسے بھی یہ فورکلیفٹ ہے اس میں ہائیڈرولک پمپ ہے ہائیڈرولک آئل ہے اگر ہم اس کو کھولتے ہیں بعد میں پھر سے جا کے پیک کرتے ہیں تو اس کا تیل ہے ہائیڈرولک فیول ہے تو اس ٹائپ کے کارگو کو ایکسپورٹ کرنے کے لئے ہم اس ٹائپ کے جو کنٹینر ہوتے ہیں یہ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ اوپر سے کھولے ہوتے ہیں سائیڈوں سے کھولے ہوتے ہیں تو اس پہ وہ چیز لوڈ کرنی بہت آسان ہوتی ہے تو یہ بھی سیم ہی ہوتا ہے آپ کا ٹونٹی فٹ کنٹینر کی طرح ٹونٹی فٹ کنٹینر کی طرح ہوتا ہے سیم ہی ہوتا ہے بس ان کا وہ ہی ہے کہ ان کو کیری کرنے کے لئے بھی اگر تو یہ نورمل آپ کا کوئی مشین ہے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں اپنے ٹریک پہ لوڈ کر رہے ہیں تو یہ یہ لوڈ جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں پوری کنٹری میں جو اپلائی ہوتا ہے اگر تو اس کی جو مطلب دائمینشن ہے آپ کے کنٹینر کے اندر ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ اوپر جیدہ باہر آ رہا ہے جیدہ سائیڈوں کو نکل رہا ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو لوڈ جو ٹریلہ ہوتا ہے وہ ہی اس کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیشے آپ کو ایک سپیشل سکارڈ لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ کسی اور کے لئے ڈینجر نہ مانے روڈ پہ چلتے چلتے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو دو چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا اگر آپ کو یہ کنٹینر کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کارگو ہے کنٹینر سے باہر تو نہیں جا رہا اگر باہر جا رہا ہے تو آپ کو فلیٹ بیٹ چاہیے ٹھیک ہے اور فلیٹ بیٹ کے پیشے آپ کو سکارڈ چاہیے یہ چیزیں ہر کنٹری میں اپلائے ہوتے ہیں خاص کے ریوئے میں اس کا فائن بہت ہے تو اس چیز کا آپ خاص دھیان رکھیں اور سیم ہی ہے 40 فٹ 20 فٹ سیم ہی آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور پھر آتے ہیں یہ اوپن ٹاپ کنٹینر ٹھیک ہے یہ جو اوپن ٹاپ کنٹینر ہوتے ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں زیادہ طرح یوز کرتے ہیں ہم سٹیل کے کوئی اسے سٹیل ہوتی ہے سٹیل کو ایکسپورٹ کرنے کے لئے سٹیل میں جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی جی آئی وائر ہے سٹیل کے کوئی پلیٹس ہیں کوئی میش ہے جو وائر میش ہوتی ہے وہ جہاں ری بار ہے بطل وہ کیا کرتے ہیں یہ اوپر سے کنٹینر کھلا ہوتا ہے تو بڑی بڑی ہوتی ہیں ان کے اوپر ساتھ میں ایک کرین چل رہی ہوتی ہے کیونکہ ایک دو کنٹینر کا کام تو ہوتا نہیں ایک دن میں سو سے دیڑھ سو کنٹینر جو ہے دیڑھ سو سو کنٹینر ان کو لوڈ کرنا پڑتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے جو کرین ہوتی ہے وہ اوپر سے کنٹینر کو اٹھاتی ہے سیدھا اندر رکھتے جاتے ہیں سیدھا اندر رکھتے جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ کنٹینر اوپر سے کھلا ہوتا ہے اور اوپر اس کے ایک چادر لگی ہوتا ہے یہ جب بھی آپ کنٹینر لینے جاؤ پورٹ پر ایک چیز کا صرف آپ کو دھیان رکھنا ہے میں یہ چیز ہے باقی انڈیا پاکستان کا میرے کو پورٹس کا اتنا وہ ہے اس کنٹینر کے بارے میں اتنا یہ نالج نہیں ہے میں آپ جب بھی یہ کنٹینر پورٹس سے لینے جاؤ ٹھیک ہے یہ کنٹینر کا آپ اوپر والا جو ہے چادر ہے وہ چیک کرو اگر تو ترپال ٹیمپل میں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ میکرک سے لگواؤ اس کو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بینہ یہ کنٹینر آپ کا گیٹن نہیں ہوگا اور ایک چیز بہت دھیان رکھیں کہ آپ کا جو چادر ہے اوپر سے کہیں پھٹا نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ سٹیل کی چیزیں ہوتی ہیں ہم سٹیل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سٹیل لے لیتے ہیں اگر اس میں پانی چلا گیا تو وہ جھنگ پکڑ جائے گا اگر جھنگ لگ گیا تو پھر سے آپ کے اوپر بات آگی تو اس چیزوں کو ایڈوانس میں اوائیڈ کرنے کے لیے یہ چیزوں کا دھیان رکھیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ڈسٹریپشن ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں یہ اوپن سائیڈ سٹوریج کنٹینر ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں انجین ٹرانسفارمر ایسی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جس کو ہم جو سائز میں بہت بڑے ہیں جو مطلب بہت بڑے ہیں اور ان کو ہم پش کر کے لوڈ نہیں کر سکتے اور ان کو کھول نہیں سکتے اس کی یہ کنٹینر ہوت سے کھلتا ہے ہم نورملی اس میں چیز رکھ دیتے ہیں جیسے کوئی ٹرانسفارمر لے لو وہ سیدھا کا سیدھا کوئی بڑا سا سیدھا کا سیدھا ہم مندر رکھتے ہیں اور سیدھا کا سیدھا نکال جاتے ہیں اس چیز کے لیے یہ کیا جاتا ہے تو آگے ہمارے آجاتے ہیں یہ ریفر کنٹینر ہم یوز کرتے ہیں فوڈ پڑکٹس کے لیے جس میں آجاتے ہیں ہماری آئس کریم اس میں ہم ٹیمپریچر جو ہم اپنی ساپ سے رکھ سکتے ہیں یہ ایک طریقے ساپ کہہ سکتے ہیں بڑا سا فریج ہے بڑا سا فریج ہے اس میں ہم نورملی جو ٹیمپریچر رہتا ہے مائنس 18 کا رہتا ہے مائنس 18 کا اور ان کے ساتھ جنریٹر ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جنسٹ جنسٹ لگا ہوتا ہے لیکن کچھ جنسٹ نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے جیسے ہی شپ میں لوڈ ہوتا ہے آپ جیسے امریکہ سے آئس کریم آ رہی ہے تو پہلے جس ٹرک کے اوپر رکھا انہوں نے ٹرک کے اوپر جنریٹر لگا ہوگا ٹھیک ہے جب وہ ٹرک اس جباؤー پوٹ پر جائے گا تب تک999 پوٹ کیANS 가까پ ھینس کوہ پMiss some پلگئن کر دیں گے شپ پر وrale پلاگئن پلگئن کر دیں گے پیاس جبالالی آگیا جوativa ہاں پلگئن کر دیں گے تو اس حساب سے اس کی سپلائی جو چلتی رہتے ہیں لیکن نورملی اس کا جو اگر آپ اس کو نکال بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چار سے پانچ گھنٹہ جو ہے آپ کا یہ چل جائے گا جو اس کی جو کولنگ ہے وہ رہ گی آپ کا جو چیزیں وہ خراب نہیں ہوگی لیکن زیادہ رسک نہیں لے سکتے آپ چار سے پانچ گھنٹے کا ٹائم اس کا پکڑے چلو کیونکہ نورمل ڈرائیور کیا کرتے ہیں جیسے ادھر سے کنٹینر لے کے آتے ہیں پورٹ سے لے کے جاتے ہیں نورمل ٹرک پر نکال دیتے ہیں جیسے ادھر جن کا کام نہیں ہوتا جو تو سپیشلی کام کرتے ہی یہی ہیں ان کے تو ٹریلوں کے اوپر جہاں سے لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر نہیں کرتے وہ ایسے نکال لیتے ہیں کیونکہ چار سے پانچ گھنٹے کا راستہ ہے تو ان کا ویسے وہ نکال جاتا ہے تو یہ ایک بڑی سی فریج ہے جس کو ہم کوئی بھی وہ کارگو جو ہم کو فریز کر کے بیجنا ہے جس کا چاہیے ہو اس کے لئے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جب بھی آپ پیمٹ کرو چھوٹا سی ٹپ ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ پیمٹ کرو اس کی ٹھیک ہے آپ دیکھو کہ جیسے آپ کو کنٹینر کبھی چاہیے آپ اسی حساب کی پیمٹ کرو ایک تو اس کا پورٹ کے اوپر اس کا آپ کو سٹورج پی کرنا پڑتا ہے اور ایک اس کا جو میں نے ابھی آپ کو بولا جنریٹر کا آپ کو وہ بھی پیمٹ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اسی حساب سے آپ اپنا چیک کرو اور دوسرا اگر آپ اس کا جنسٹ لینا چاہتے ہو کہ آپ کو دور رکھی جانا ہے کہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کو دس گھنٹہ لگے گا جانو انٹری ہے رستے کی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ٹائم لگ جائے تو آپ میکرک سے جنسٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ رنٹ آؤٹ کر دیں گے آپ کو رنٹ پہ دیں گے جب بھی آپ چاہے ان کو واپس کر دو ٹھیک ہے تو آپ اس کے یہ شوٹا سا ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو اور یہ آگے ٹائنک آ جاتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے آئیو سر ٹائنک ہوتے ہیں جن میں ہم کوئی بھی کیمیکل جو ہم کو ایکسپورٹ کرنا آتا ہے ہم اس میں وہ کر سکتے ہیں جس میں ڈی جی کیمیکل بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ڈینجریس ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں ہم نورملی کوئی زیادہ تر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ کچھ کیمیکل جو ایسے ہیں جو ڈی جی نہیں ہیں اس کو تو ہم نورمل کنٹینر میں فلیکسے لگا کے لوڈ کر سکتے ہیں لیکن کچھ کارگو ایسے ہوتے ہیں جو ہائیلی فلمی بل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ ایسے ہائیلی فلمی بل ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے جن کا ہیومن سکن کی اوپر زیادہ آثار تھا تو اس ٹائپ کے خیمیکل کے لیے جو ڈی جی کارگو ہے اس کے لیے ہم اس ٹائپ کے ٹینک کی ہوتے ہیں یوز کرتے ہیں تو دوستو اتنا ہی تھا ٹھیک ہے جہاں تک میں نے کوشش کی ہے کہ پورے کا پورے جتنے ٹائپ کے بھی کنٹینر سا ہم آرکیس میں چلتے ہیں پورے کا پورے کور کرنے کے اس کے علاوہ کوئی بھی کنٹینر ایسا ہے کوئی بھی اس ٹائپ کا کنٹینر جس کی آپ کو انفرمیشن چاہیے جہاں میں نے شوڑ دیا آپ میرے کو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس ٹائپ کے کنٹینر بھی چلتے ہیں جہاں جہاں پھر کوئی بھی اور انفرمیشن جو میرے سے رہ گئی ہو آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی اور انفرمیشن چاہیے تو میرے چینل کو آپ لائک کریں کمنٹ کریں کچھ بھی انفرمیشن ہے ٹھیک ہے میرے کو آگ کمنٹس میں بتائیں ایمل کریں کچھ بھی ہے میں اس ٹائپ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس چیز کو جیادہ سے جیادہ کور کر سکوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے